یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لائک یا ڈسلائک ضرور کر دیا کریں تو اس مووی کے سٹارٹنگ میں ہم میکا مائن کو بلڈنگ سے نیچے گرتا ہوا دیکھتے ہیں اور تبھی اس کو اپنے پاس سے کچھ فلیش پیک آتے ہیں وہ کسی اور پلانٹ پر رہا کرتا تھا اور ایک ایلین تھا لیکن تبھی اس پلانٹ پر کوئی حل چل ہونے لگی وہ تب ایک چھوٹا بی بی تھا تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پلانٹ تباہ ہونے والا ہے میکا مائن کی پیرنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے ایک چیمبر میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی چاند تو بچا سکیں اس کی ایک فش بھی ہوتی ہے اس کو بھی وہ اسے کے ساتھ چیمبر میں رکھ دیتے ہیں اور پلانٹ ارث کی طرف پیش دیتے ہیں وہ ایک سپیشپ میں ہوتا ہے اب وہ سپیشپ میں سے ہوتے ہوئے ارث کی طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور سپیشپ ہے جس میں ایک اور بی بی ہے اور اس کا نام ہے میٹرومین پھر کافی سفر کرنے کے بعد وہ دونوں سپیشپ زمین کے قریب پہنچ جاتی ہیں اور وہ لوگ لینڈ کرنے والے ہوتے ہیں اب میکا مائن کی سپیشپ ایک آلی شان گھر میں لینڈ کرنے والی ہوتی ہے جبکہ اس کے ساتھ والی سپیشپ اسے ٹکراتی ہے اور وہ اس آلی شان گھر میں لینڈ کر جاتی ہے جہاں پر میکا مائن کی سپیششپ لان کرنے والی تھی اب میکا مائن کی سپیششپ ٹکرا جانے کی وجہ سے ایک پریزن یلین چیل میں پہنچ جاتی ہے کیتی آگر اسے دیکھنے لگتے ہیں اور کافی حیران ہوتے ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس ہمارے لیے جیل میں آیا ہے تو وہ اس کو پالنے کا سوچتے ہیں اور اسے سکھانے لگتے ہیں وہ اسے بولنا بھی سکھاتے ہیں کیتی اس کو کچھ پیکچرز دکھاتے ہیں جو کہ پولیس اور چوروں کی ہوتی ہیں یعنی کریمنلز کی وہ کہتے ہیں کہ پولیس پوری ہوتی ہے وہ کیتیوں کو اور چوروں کو بلاوجب کرتی ہے جبکہ چوری کرنا تو کسی انسان کی مشبوری ہوتی ہے پر یہ بات وہ اس کو ٹھیک نہیں بتا رہے تھے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چوری یا برے کام نہیں کرنے چاہیے اب یہاں پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میگا مائن کو انہی کیتیوں نے پالا تو اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی دوسری طرف اسی آلی شان گھر میں ہم میٹرومین کو دیکھتے ہیں اسے وہ لوگ کافی اچھے سے پال رہے ہوتے ہیں اور اس کے کافی نکرے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریش فیملی میں جو گیا تھا وہ کافی کول لائف کو سارنے لگتا ہے اتھر میگا مائن پریشنرز کے طور طریقے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے ایک دن وہ کچھ نمبر پلیٹس کو اٹیچ کر کے اور اس کے کچھ ڈولز کی اپ سے ایک بائک بناتا ہے اور اسے جیل میں ہی چلانے لگتا ہے اس کے اس طرح کرنے سے پریزن ٹوٹنے لگتی ہے اور اسے کافی ڈامیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے ہیڈ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سب مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میگا مائن ابھی چھوٹا ہے تو کیوں نہ اس کا اٹمیشن سکول میں کروا دیا جائے اور یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے اب جب وہ کلاس میں جا کر دیکھتا ہے تو میٹرو مین بھی وہی پر ہوتا ہے یعنی وہ بھی اسے کی کلاس کسٹورین تھا میٹرو مین کافی انٹیلیجن تھا اور سب بچے اسے پسند میں کیا کرتے تھے اس کے فرینڈز بھی تھے اب کیونکہ میگا مائن نیا بچہ تھا تو وہ بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کچھ ایکسپیرمنٹس کر کے دکھانے والا ہوتا ہے لیکن کلاس میں آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر وہ کچھ بالز کی حلق سے بھی ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن بالز ادھر ادھر جا کر گرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سپریزن واپس پیش دیا جائے جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اب دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر جاتے ہیں یہ دونوں بڑے ہو چکے ہوتے ہیں میگا مائنڈ ایک کریمینل بن جاتا ہے جبکہ میٹرو مین پورے شہر کا ہیرو میگا مائنڈ شہر میں بہت اردلتے کام کرتا تھا جبکہ میٹرو مین ان کاموں کو ٹھیک کرتا تھا اور وہ شہر کے لیے ہر اچھی چیز کر رہا تھا جس کی وجہ سے پورے شہر کے لوگ اسے اپنا ہیرو ماننے لگے تھے ایک دن جل کے ہیٹ کو ایک گھڑی رسیب ہوتی ہے بھیجی تو وہ میگا مائنڈ نہیں تھی لیکن اس پر نام میٹرو مینڈ کا ہوتا ہے اس نے ایک گھڑی اس لیے جل کے ہیٹ کو بھیجی تھی کیونکہ اس گھڑی سے کوئی بھی ٹرانسفورم ہو سکتا تھا جیسے وہ ہیٹ باہر جاتا ہے تو میگا مائنڈ کنٹرول کرتے ہوئے اس گھڑی میں سے ایک لائٹ باہر نکالتا ہے جس سے وہ ہیٹ میگا مائنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہاں کی سیکیورٹی سمجھتی ہے کہ میگا مائنڈ اپنے کیبن سے باہر آ گیا ہے تو وہ اسے پکڑ کر دوبارہ سے اس کے کیبن میں چھوڑتے ہیں تب میگا مائنڈ کا پلان سکسیسول ہوتا ہے وہ چلاکی سے وہ گھڑی لے لیتا ہے جو اس نے ہیٹ کو دی تھی اور اس میں سے دوبارہ سے لائٹ نکال کر اب ہیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے اور پھر جل سے باہر بھی آ جاتا ہے اسے کوئی بھی نہیں روکتا کیونکہ وہ ہیٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس کی ایک انویزیبل کار ہوتی ہے جس میں وہ پہت جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چل پرتا ہے تب ہی ہم ایک ایسی جگہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر میٹرومین نے آنا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ریپورٹرز بھی ہوتے ہیں جس میں سے ایک فیمیر ریپورٹر بھی وہاں پر ہوتی ہے وہ اپنی کیمرومین سے بات کری ہوتی ہے جو کہ اسے پسند کرتا ہے لیکن وہاں پر ایک اور انویزیبل کار آتی ہے جو اس ریپورٹر کو کتناپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ میگا مائن کی ایک کار ہوتی ہے اب اس لڑکی کو وہاں پر لی کر جایا جاتا ہے جہاں پر میگا مائن نے بھی آنا ہے جلدی وہاں پر میگا مائن بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کی سیکرٹ پیس ہوتی ہے یہاں آگر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر تمہیں کسی پرپس کے لیے لے کر آئے ہیں اور دیکھنا تمہیں یہاں پر بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آسکے گا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بالکل بھی پینک نہیں ہوں گی کیونکہ مجھے تمہارے ہر سوچ کا پتہ ہے تو میگا مائن کہتا ہے اچھا تو ایسی بات ہے بتاؤ میں بھی تمہیں ہر ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو وہ ریپورٹر کہتی ہے کہ تم ابھی مجھے ایلیگیٹرز میں ڈال دو گی میری چاروں طرف ایلیگیٹرز کو بلالو گی اور تب ہی میگا مائن ایسا کرنے ہی والا تھا اس کے آس پاس ایلیگیٹرز پہ آ جاتے ہیں تو میگا مائن کافی ہران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتا تھا اور تو جب وہ اس کے پاس میزائلز کرتا ہے تو یہ بھی ریپورٹر کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے اس کے بعد میگا مائن کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم میٹرومین پر بہت ترسٹ کرتی ہونا کہ فو تمہیں بچانے آئے گا تو یہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ لوگ اس سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو میٹرومین در چانے لگتی ہے میگا مائن میٹرومین سے کہتا ہے یہ میرے کبزے میں ہے تم اس کو کبھی بھی نہیں بچا سکتے اور نہ ہی تمہیں کبھی پتا چل سکے گا کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں تو وہ ریپورٹر اتنی تیز ہوتی ہے اتنی فائز ہوتی ہے کہ وہ فوراں سے میٹرومین کو اس جگہ کا پتا بتا دیتی ہے اور یہاں پر میگا مائن کا مو کھلا کھلا ہی رہ جاتا ہے وہ جتنہ بھی کلیور بنے کی کوشش کرتا ہمیشہ ہار جاتا تو اب دوسری طرف میٹرومین نکل بڑتا ہے اس ریپورٹر کو بچانے کے لیے اب میٹرومین اسے کا پہنچ جاتا ہے پر وہاں دیکھتا ہے کہ ریپورٹر تو ہے ہی نہیں تو میگا مائن اسے کہنے لگتا ہے کہ تم آ گئی یہاں پر تم خلق پتے پر آئے ہو اور جلدی تمہیں ایک میزائل اڑھا دے گا اسے کے ساتھ میگا مائن اپنے پیٹ کو آرڈر دیتا ہے کہ میزائل چلا دو لیکن وہ تو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پر میگا مائن کی کافی انسلٹ ہو دیا ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد میزائل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ جگہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جہاں پر میٹرومین ہوتا ہے تو میگا مائن کی پاس ایک سکیلٹن آتا ہے میگا مائن بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میٹرومین کو مار دیا ہے وہ اپنی پیٹ فیش سے کہتا ہے کہ سونٹ پلے کرو وہ سونٹ پلے کرتی ہے اور وہ دونوں گانا گاتے گاتے اور ڈانس گرتے کرتے شہر میں جاتے ہیں اور حفوز پیلیس میں چلا جاتا ہے جہاں پر میٹرومین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے پر یہاں پر میگا مائن ان سے کہتا ہے کہ اب میٹرومین نہیں رہا لوگ کافی در جاتے ہیں اور میگا مائن سے پوچھنا رہتے ہیں کہ کیا اب تم ہم پر رول کروگے تو میگا مائن کہتا ہے کہ اب میں تم لوگوں پر رول کروں گا پر ابھی میں کوئی رول چینج نہیں کر رہا تم لوگ جیسے چاہو رہ سکتے ہو یہ کہہ کے وہ اندر چلا جاتا ہے اور ساتھ اس کا پیٹ بھی اندر جا کے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے فائنلی ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے وہ بہت پیسے ویسٹ کرتا ہے اور کافی کند بھی مچاتا ہے لیکن آخر کار چلدی بور ہو جاتا ہے تو اپنے پیٹ سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں میری پاس تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کا پیٹ اسے کہتا ہے یعنی وہ پیٹ فش اسے بتاتی ہے کہ ہم کسی کو کٹنیپ کر لیتے ہیں تو میگا مائن کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے یہاں پر میگا مائن کافی اتاس رہنے لگتا ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ جب میٹرومین زندہ تھا تو ان دنوں کی لڑائی چلتی رہتی تھی اسے میں میگا مائن کبھی دل لگا رہتا تھا اور اس کا ٹائم بھی نہیں زائع ہوتا تھا یعنی اس کا سارا وقت میٹرومین سے لڑائی میں لگ جاتا تھا اور جب وہ نہیں ہے تو اسے فیل ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے اب وہ باہر آتا ہے جہاں پر وہ داس ریپورٹر ہوتی ہے وہ بھی میٹرومین کو بہت مسکیا کرتی تھی وہ دونوں مل کر ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر میٹرومین کا سٹیچو ہوتا ہے اور وہ ایک مول ہوتا ہے وہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں اس کے لئے فلارس پہ لے کر جاتے ہیں اور اسے سوری کرتا ہے میٹرومین وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دوں پر یہ بات سچ ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی میں کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہے تم واپس آجاؤ نا دا گئی میں تم سے لڑائی کر سکوں ادھر وہ ریپورٹر بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیز میٹرومین واپس آجاؤ تمہارے بغیر شہر بہت سنسان ہے شہر کو تمہاری ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ میگا مائن شہر کو بالکل اچھے سے کنٹرول نہیں کر رہا تم آگر اسے ہرا کیوں نہیں دیتے ہو تب ہی وہاں پر مول کا اونر آ کر کہتا ہے کہ بس ملک بند ہونے والا ہے بریپورٹر وہاں سے نہیں جاتی تب ہی اس کو میٹرومین کی آواز آتی ہے اور وہ اس سائیڈ پر جا کر دیکھتی ہے تب ہی میگا مائن کو یہاں پر بھی ایک شہر عرض سوچتی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ فلارس اور ایک ٹائم بومب ہوتا ہے جسے وہ مول کے اندر پھینک دیتا ہے تب ہی وہاں پر مول کا اونر آتا ہے جو اسے کہتا ہے مول بند ہو چکا ہے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تک تم میرے مول میں رہو تم سے زیادہ خطرناک اور فضول کا شرارت انسان میں نے نہیں دیکھا یہ بات سن کے میگا مائن کو بہت بس آتا ہے اور وہ ایک ڈیوائیس کے ذریعے یعنی ایک ڈیوائیس کو یوز کرتے وہ اس کو فریز کر دیتا ہے اور اس کو ایک کیوب میں بدل لیتا ہے پھر اس کے بعد تو اسی کا روپ لے لیتا ہے لیکن تب ہی ریپورٹر وہاں پر آتی ہے اسے میٹرومین کہیں پہ نہیں دکھا ہوتا یہ صرف اس کا فہم ہوتا ہے یعنی اس کو اپنے خیال میں آواز آئی ہوتی ہے وہ جب اس مول اونر کو دیکھتی ہے جو کہ اصل میں میگا مائن ہے تو اس کے ساتھ یالیویٹر کے ذریعے نیچے چلی جاتی ہے اور اس سے میٹرومین کی باتیں کرنے لگتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے تو ریپورٹر اسے گنزول کرتی ہے اب میگا مائن کو بتا تھا کہ اس نے بوم گرا دیا ہے تو جلدی وہ بلاسٹ کر جائے گا تو وہ ریپورٹر سے کہتا ہے کہ تم فوراں سے یہاں سے نکل جاؤ اوکی گود بائی ریپورٹر کے جاتے ہی مول میں بلاسٹ ہو جاتا ہے لیکنی میگا مائن بھی باہر ہوتا ہے لیکن اس پر سارا کنکریٹ آ کر کرنے لگتا ہے اور اب وہ وہاں سے اپنی سیکرٹ پلیس پر آ جاتا ہے وہاں پر اسے ایک آئیٹی آتا ہے کہ کیوں نہ ایک اور سپر ہیرو بنایا جائے اور پھر میں اسی سے لڑائی کروں یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سپر بن جائے کہ میرے ہر کام میں مدد کر سکے اس کا ایکسپیریمنٹ سکسیسفل ہو ہی جاتا ہے وہ میٹرومین کے ٹینڈریف کا ایک فلیک لیتا ہے اور اس میں سے دینے لے کر کوئی چیز بناتا ہے جسے وہ چیز میں بھی انچیکٹ کرے گا وہ سپرمن بن جائے گا تب ہی میگا مائن کو ریپورٹر کی کول آتی ہے کیونکہ رات کو ان میں فون نمبر سے چینج ہوئے تھے اور ریپورٹر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مال آنر کا نمبر ہے وہ مال آنر کو یعنی جو کیسر میں میگا مائن ہے اسے بتاتی ہے کہ مجھے میگا مائن کی سیکرٹ لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے میگا مائن کو بہت ایرانی ہوتی ہے اور وہ اپنے پیٹ فش کو چھپاتا ہے اور اس سے پہلے کہ اپنے ایکسپیریمنٹس کو چھپا سکتا وہ ریپورٹر وہاں پر آ ہی جاتی ہے اب میگا مائن نے اسے کسی نہ کسی طرح تو روپ نہ تھا تو وہ دوبارہ سے مال آنر کے روپ میں آ جاتا ہے اور اسے روپ نہ لگتا ہے لیکن تب تک وہ ریپورٹر اس کے ایکسپیریمنٹسی پکچر لے چکی ہوتی ہے اب وہ مال آنر چھپکے سے سیکیورٹی کو بلاتا ہے لیکن وہ مشین اسی مال آنر یعنی میگا مائن کو ہی پکڑ لیتی ہے کیونکہ اس کی شکل بدلی ہوئی تھی اس کے بعد وہ ایک سیکریٹ ٹور کھولتا ہے جیسے کسی بیسمنٹ کا ہو اور اس میں چلا جاتا ہے یعنی وہ یہ پریٹن کرتا ہے جیسے میگا مائن آ چکا ہے اور اس نے اسی مال آنر کو بند کر دیا ہے اور اب وہ خود ریپورٹر کے سامنے آ جاتا ہے تہی دیر میں ریپورٹر کے پاس وہ گن آ چکی تھی جس سے وہ کیمیکل لوگوں میں انجیکٹ کیا جانا تھا جس کے بعد وہ لوگ سپر ہیرو بن سکیں میگا مائن اسے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان سب میں ان سے وہ گن چل جاتی ہے ریپورٹر کا ساتھی بھی باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ انجیکشن ٹکراتے ٹکراتے اس پر جا کر لگتا ہے یعنی اب وہ سپر ہیرو بن جائے گا آگے جا کر دیکھتے ہیں اب یہاں پر وہ ریپورٹر اس جگہ سے باہر جانے والی ہوتی ہے لیکن غلط دروازہ کھول دیتی ہے اور ایک ایسی گہری جگہ میں گرنے والی ہوتی ہے جہاں پر کافی دھیر سارے الیگیٹرز ہوتے ہیں تو میگا مائن جو کہ مول آنر کے روپ میں ہوتا ہے اسے اوپر کھینچ لیتا ہے لیکن جیسے وہ دنوں یہاں سے باہر آتی ہیں تو میگا مائن کی اپنی مشینی ان دنوں کے پیچھے لگ جاتی ہے کیونکہ میگا مائن ابھی تک مول آنر کے روپ میں تھا تو وہ ریپورٹر اسے ایک ایک ایکسپلوسیف دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس مشین کی طرف پھینگ دو یہ میگا مائن کی دینجرز مشین ہے اور اسے ڈسٹروئ کرنا بہت ضروری ہے میگا مائن کو نہ چاہتے ہوئی بھی وہ ایکسپلوسیف اپنی ہی مشین کی طرف پھینگنا پڑتا ہے اب جیسے ہی وہ دونوں اس بیلڈنگ سے باہر آتے ہیں تو بیلڈنگ میں پلاسٹ ہو جاتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے باہر آتے ہی وہ ریپورٹر میگا مائن یعنی وہ اپنی طرف سے اس مول آنر کو سمجھ رہی تھی اسے ایک قلے لگاتی ہے میگا مائن کو اسے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آج تک اسے کسی نے قلے نہیں لگایا تھا اس کے بعد وہ اپنی گارڈی میں بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس اس کی پیٹ فش بھی ہو دی ہے اس کے بعد وہ کیمرا مین یعنی اس ریپورٹر کا ساتھی اپنے گھر چلا جاتا ہے میگا مائن اور اس کی فش بھی اس کے گھر جاتے ہیں وہ آدمی یعنی کیمرا مین میگا مائن کو دیکھ کے در جاتا ہے تو میگا مائن کا پیٹ اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور میگا مائن فوراں سے خود کا روپ ایک بڑے کی شکل میں بدل دیتا ہے اور جب سامنے والے کیمرا مائن کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کافی موڈرن بڑا ہے تو میگا مائن اسے کہتا ہے کہ میں دوسرے پلینٹ سے آیا ہوں تمہیں سوپر ہیرو بنانے کے لیے اپنی باڈی دیکھو اور ٹرانس فورم ہو چکی ہے تم میں پاورز بھی آ چکی ہیں اور اب تم میگا مائن سے لڑو گے کیمرا مین جب خود کو نوٹس کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ واقعی اس کی باڈی بھی سٹرونگ بن چکی تھی اور وہ اندر سے بھی سٹرونگ فیل کر رہا تھا اب میگا مائن اسے ملتا ہے اور ان دونوں میں فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ میگا مائن اسے انڈائیٹلی ٹریننگ بھی دے رہا ہوتا ہے اور اب میگا مائن خوش ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اس کے زندگی میں ٹویسٹ آیا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی اچھا لگ رہا تھا کہ ریپورٹر اس کی دوست بن چکی ہے پر ریپورٹر کو تو یہی پتہ تھا کہ شاید یہ مول آنر ہے تو میگا مائن نے جب بھی اس ریپورٹر سے ملنا ہوتا وہ مول آنر کی شکل میں اسے ملتا اور کافی اچھا ٹائم سپن کرتا دوسری طرف میگا مائن اور اس کی فش میں پہس ہو جاتی ہے کیونکہ میگا مائن کی پیٹ فش اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور میگا مائن اس کی ایک نئی سنتا اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہاں سے جا سکتے ہو اب اس کی پیٹ فش وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف وہ کیمرامین جو کہ اب سپر ہیرو بن چکا ہے وہ ٹیر ساری فلاش لے کر ریپورٹر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی لکھتی ہو کیا تم میری دوست بنو گی تو وہ ریپورٹر منہ کر دیتی ہے کہ نہیں میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اب اس کے بعد میگا مائن اسی مول آنر کے روپ میں اس سے ملتا ہے وہ دونوں ایک سار ٹائم سپن کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور اس ریسٹرائن کی وینڈو سے باہر وہ کیمرامین یعنی کے جو اب سپر ویرو ہے وہ اسے دیکھر کافی سیڈ ہو رہا ہوتا ہے پر اچانک سے ریسٹرائن میں ریپورٹر کا ہاتھ میگا مائن کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے اس نے اس ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوتی ہے اور یہ وہی گھڑی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے روپ بدلتا ہے اور اس کا ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے میگا مائن اپنے اس کے روپ میں آ جاتا ہے ریپورٹر یہ دیکھ کے ٹر جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہ کافی روتی ہے میکا مائنڈ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں ہی وہ مول اونر بنا ہوا تھا اور میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں لیکن ریپورٹر اسے کہتی ہے میں تمہیں پسند نہیں کرتی تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو نہ ہمارا کوئی میاش ہے تم یہاں سے چلے جاؤ میکا مائنڈ بہت اداس ہوتا ہے اور اپنا سر نیچے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہوتے ہیں اب ساری رات میں میکا مائنڈ اداس رہتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ سپرمین سے لڑائی کی جائے اور اپنی زندگی میں ٹویسٹ راپس لائے جائے وہ سپرمین کے گھر چاہتا ہے اس کی دیوار توڑتے ہوئے اندر چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر چوری کا مال پڑا ہوا ہے سپرمین اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں خوش نہیں ہوں مجھے اس زندگی بھی اچھی نہیں لگتی تو میں بورا بننا چاہتا میکا مائنڈ اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے لڑو تم میں ایک اچھی انسان اور میں برا ہوں تم مجھے ہی لوگوں کی نظر میں برا رہنے دو اور مجھ سے لڑو آ کر پر سوپرمین کہتا ہے نہیں مجھے نہیں لڑنا مجھے اپنی کام سے کام رکھنا ہے تو میکا مائنڈ اس کے سامنے اس ریپورٹر کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو وہ کل رات میرے ساتھ تھی تو اس بات پر سوپرمین کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ میکا مائنڈ سے لڑنے لگتا ہے دونوں میں کافی فائٹ ہونے لگتی ہے میکا مائنڈ کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ ایک بڑا سا کوپر بول اٹھا کر سوپرمین پر پھینکتا ہے کینہ اسے دورتے ہوئے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر میکا مائنڈ بہت حیران ہو جاتا ہے کہ جس سے میٹرومین منا وہ بھی تو کوپر پارٹیکلز تھے لیکن یہ سوپرمین جس میں اسی میٹرومین کا DNA ہے اسے کوپر بول سے کچھ پہ نہیں ہوا تو سرور میٹرومین زندہ ہو سکتا ہے وہ فوراں سے اس طرح پر جاتا ہے اس کے ساتھ وہ ریپورٹر بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس طرح پر جاتے ہیں جہاں پر وہ میٹرومین کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اس نے اپنی پیرٹ بڑھائی ہوتی ہے اور اس کے پاس کافی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میکا مائنڈ میٹرومین سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے تم مرے نہیں تھے تو میٹرومینوں سے بتاتا ہے کہ نہیں مجھے ریلائز ہو گیا تھا کہ تم ہی اصل ہیرو ہو تمہیں سیادہ پاورز ہیں لیکن تم اس کا ٹھیک سے یوز نہیں کر رہے تو میں چھپکے سے پیچھے ہٹ گیا اور اس رات میں نے نقلی اسکیلیٹن تمہاری طرف پھینکا تھا اور میں نے سوچا کہ میں بھی اب چھپکر زندگی گزاروں گا اور میوزیشن بن جاؤں گا اور اب تم اصل ہیرو ہو تم نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اس کے بدلے میں تم نے سوپرمن بنانے کی کوشش کی تھی وہ ناکام رہی ہے تم دیکھ رہے ہونا وہ برا بننا چاہتا ہے تو بس اب تمہیں اسی سے لڑنا ہوگا وہ شہر کو تباہ کر رہا ہے اس سے لڑو اور شہر کو بچاؤ جا کر یہی وقت ہے جب تم اس بات کو مان لو کہ تم ایک ہیرو ہو پر میگا مائن بنا گود سوچے سمجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور دوبارہ سے پریزن میں آ جاتا ہے پر تب ہی وہی سوپرمن جو کہ بہت برا بنا ہوا ہے وہ اسی ریپورٹر کو کٹناپ کر لیتا ہے اور اسے ویڈیو کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں نے اسے کٹناپ کر لیا ہے ریپورٹر میگا مائن کی مدد مانگتی ہے تو تب ہی میگا مائن وہاں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ اب تمہیں پریزن میں آ گیا ہوں کاش میرا پیٹ یہاں پر ہوتا اور ہم مل کر یہاں سے نکلتے تب ہی وہاں پر جو پریزن کا ہیٹ ہوتا ہے وہ اپنی گھڑی پر ہاتھ رکھتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ میگا مائن کا پیٹ ہی ہے جس نے پولیس کا روپ لیا ہوا تھا یعنی اس پریزن کے ہیٹ کا اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میگا مائن مجھے یاد کر رہا ہے تو اپنی اصلی روپ میں آ گیا میگا مائن کی مدد کرنے کے لیے آپ یہ دونوں پریزن سے باہر آتے ہیں تاکہ اس ریپورٹر کو بچا سکیں اور اس آدمی کو ہرا سکیں جو کہ سوپر مین کے نام پر برا بنا ہوا ہے اور دنیا کو تباہ کرنے والا ہے جیسے ہی میگا مائن اور اس کا پیٹ وہاں پر پہنچتے ہیں تو سوپر مین ان سے لڑنے لگتا ہے لیکن میگا مائن نے اپنا ایک رپلکہ بنایا ہوتا ہے جس سے وہ سوپر مین جساں دیکھنے والا بلن کنفیوز ہونے لگتا ہے تب ہی میگا مائن اپنی کار سے ایک ایسی گن لاتا ہے کہ اگر اس سے کسی سوپر مین کا شوٹ کیا جائے تو اس کی پاہر ڈیفیوز ہو جائے گی یعنی واپس چلی جائے گی فوراں سے اس سوپر مین کے سامنے جاتا ہے اور اس پر وہ شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اس کی پاہر ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور وہ ایک نورمل کیمرا مین میں واپس آ جاتا ہے پر اس سب میں میگا مائن کے فش کا ٹینک کا شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا دوسرے کو پسند کرتے ہیں اب ان کے سامنے باقی سارے لوگ بھی ہوتے ہیں جب شہر کے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ ان کو بچانے والا آج میگا مائن ہی ہے تو وہ سب اس کو شکریہ کہتے ہیں اب ان سب میں بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے میگا مائن سوچ لیتا ہے کہ اب سے وہ لوگوں کی مدد کرے گا اور ان کا حیار رکھے گا تو اسی کے ساتھ اس موی کی اینڈنگ یہی پر ہوتی ہے شکریہ